ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو تارک عزیز کا سلام یہ الفاظ آج بھی ایک نسل کے ذہنوں میں ترو تازہ ہیں جنہیں سنتے ہی تارک عزیز کے پروگرام نیلام گھر کی ابتدا یاد آجاتی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلا گیم شو بھی تھا انیس سو پچھتر میں شروع ہونے والا نیلام گھر جسے بعد آزان تارک عزیز شو اور بز میں تارک عزیز کے نام بھی دیئے گئے تارک عزیز مرہوم کی شخصیت کا صرف ایک پہلو ہے کیونکہ وہ اس پروگرام کے میزبان ہونے کے علاوہ صداکار اداکار سیاستدان ناشر اور شائر تک رہ چکے تھے اور جو کام بھی کیا اس پر اپنی چھاپ لگا دی اپنے خدادات صلاحیتوں کے اظہار سے ایک نیا باب رکم کرنے والے تارک عزیز اٹھائیس اپریل انیس سو چھتیس کو تاج برطانیہ کے ماتحت ہندوستان کے غیر منقسم صوبہ پنجاب کے شہر جلندر میں پیدا ہوئے ان کے والد میاں عبدالعزیز پاکستانی تحریک پاکستان کے پرجوش کارکنان میں سے تھے اور انہوں نے انیس سو سینتیس ہی سے اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لگانا شروع کر دیا تھا کیام پاکستان کے ساتھ ہی تارک عزیز اپنے والدین کے ہمراہ ہجرت کر کے ساہی وال آ گئے اور ابتدائی تعلیم بھی یہیں سے حاصل کی بعد ازہ انیس سو پچاس کی دہائی میں نوجوان تارک عزیز نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا جہاں انہیں ریڈیو سے خبریں پڑھنے کا خاص سا تجربہ حاصل ہوا ریڈیو کے اسی تجربے سے جناب تارک عزیز کو جس لب و لہجے کی عادت ہوئی وہ مرتے دم تک ان کی شخصیت کا خاصہ رہا انیس سو چون سٹھ میں جا پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو اس چینل کی بنیاد رکھنے والوں میں ایک نام تارک عزیز صاحب کا بھی تھا جہاں انہوں نے پی ٹی وی کے پہلے مرد اناؤنسر کا عزاز بھی اپنے نام کیا البتہ انیس سو پچھتر میں شروع ہونے والے نیلام گھر نے ان کی شہورت کو نہ صرف بلندیوں پر پہنچایا بلکہ ایسا دوام بخشا کہ نیلام گھر اور تارک عزیز ایک دوسرے کی شناخت بن گئے اگرچہ اس پروگرام کی تاریخ تقریباً چالی سال پر محیط ہے لیکن درمیان میں یہ کئی سال بند بھی رہا پاکستان ٹیلی وین کے ابتدائی برسوں میں پروگرام ریکارڈ کرنے کی سہولت موجود نہ تھی اسی زمانے میں تارک عزیز مرہوم نے نہ صرف پی ٹی وی کے کئی پروگراموں میں اداکار اور کمپیر کی حسیت سے کام کیا بلکہ براہ راس نشر ہونے والے کچھ ڈراموں میں ہدایتکار کے فرائض بھی انجام دئیے فلموں کے حوالے سے بات کی جائے تو مرہوم تارک عزیز نے فلموں میں بھی اداکاری کی ان کی سب سے پہلی فلم انسانیت تھی جو انیس سو سٹھ سٹھ میں ریلیز ہوئی ان کی دوسری یادگار ترین فلم سال گرہ انیس سو انتر میں ریلیز ہوئی جو میری زندگی ہے نغمہ میری زندگی ترانہ اور لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے جیسے لازوال فلمی نغموں کی وجہ سے آج بھی مشہور ہے اس فلم میں جناب تارک عزیز نے جج کا کردار بڑی خوبی سے ادا کیا تھا یہ بات یقیناً دلچسپی سے خالی نہیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی اس فلم میں ایک چائلڈ ایکٹر کی حسیت سے ہیرو وحید مراد کے بچمن کا کردار ادا کیا تھا سال گیرہ کے علاوہ قسم اس وقت کی کٹاری چرا کہاں روشنی کہاں ہار گیا انسان جیسی میں یاری فلمیں بھی مرہوم تارک عزیز کے کریڈٹ پر ہیں بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ انیس سو اسی کے عشرے میں کراچی میں اپنے طویل قیام کے دوران جناب تارک عزیز نے دو رسالے بھی شائع کیے تھے پندرویں صدی اور بچوں کا رسالہ جو بہت میاری اور خاصے کامیاب ہونے کے باوجود بھی چند سال سے زیادہ نہ چل سکے جس کی وجہ پبلشنگ کے امور سے جناب تارک عزیز کی ادم واقفیت تھی یہ زمانہ وہ تھا کہ جب پی ٹی وی کراچی سے نیلام گھر ہوا کرتا تھا جس کی شوٹنگ رنگون والا حال میں ہوتی تھی کراچی میں بھی اس پروگرام کی شہرت اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے پاس اس بہت ہی مشکل سے ملتے تھے بچوں کا رسالہ کے ہر شمارے میں وہ کسی بھی شعبے میں نمائی کرقدگی دکھانے والے کسی ایک بچے کا خصوصی انٹرویو خود کرتے جس کی تصویر سر ورک پر شائع کی جاتی البتہ پندرویں صدی میں زیاتر صاف سنہری کہانیاں اور کس طور ناول شائع کی جاتے تھے ان دونوں جرائط کی ناکامی بندش اور مالی نقصان پر تارک عزیز مرہوم بہت دل برداشتہ ہوئے اور حلقہ احباب میں رسالہ شائع کرنے کے تجربے کو اپنی زندگی کی بدترین غلطی بھی قرار دیا کراچی میں قیام کے دوران ہی جناب تارک عزیز نے شادی کر لی تاہم ان کی گھریلو اور شادی شدہ زندگی کے بارے میں صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے کہ وہ بے اولاد رہے تھے فنون لطیفہ میں خدمات پر انہیں کئی ایوارڈ مل چکے ہیں جن میں حکومت پاکستان کی جانب سے انیس سو بانوے میں صدارتی تمگہ حسن کارکردگی بھی شامل ہے اشرہ انیس سو نوے کی ابتدا میں وہ دوبارہ لاہور چلے گئے اور اپنے آخری وقت تک وہیں مقیم رہے مرہوم تارک عزیز ایک واضح سیاسی سوچ بھی رکھتے تھے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ جب انیس سو انتر میں ظلفکار علی بھٹو صاحب نے پاکستان پیپلز فارٹی قائم کی اور روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تو وہ اس سے بہت متاثر ہوئے لیکن انیس سو نواسی میں جب محترمہ بین عزیر بھٹو پہلی بار پاکستان کی وزیر اعظم انتخب ہوئیں تو جناب تارک عزیز کی سوچ بھی تبدیل ہو کر مسلم لیگ نون کے حق میں خاصی حد تک استوار ہو چکی تھی نواز شریف کی مسلم لیگ نون سے سیاسی قربت اختیار کرتے کرتے انیس سو ستانوے میں وہ وقت بھی آیا جب تارک عزیز مرہوم نے اسی سیاسی جماعت کے ٹکٹ پر لاہور سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور اپنے مد مقابل عمران خان نیازی کو شکست دی لیکن چند ماہ بعد جناب تارک عزیز کی شہرت اس وقت داغدار بھی ہوئی جب اس وقت کے وزیر اعنی نواز شریف کے امام پر سپریم کورٹ اسلام آباد کے ہاتھے میں داخل ہو کر توڑ پھوڑ کرنے والے ارکانے پارلیمنٹ میں ان کا نام بھی لیا گیا اور جس کی تصدیق سی سی ٹی وی فوٹیز سے بھی ہوئی اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہی جناب تارک عزیز نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی اپنے انتقال سے صرف ایک دن پہلے انہوں نے ہزبتال سے اپنی ٹویٹ میں لکھا یوں لگتا ہے وقت تھم گیا ہے روان دوازندگی رک گئی ہے کئی دنوں سے بھی سر پر لیٹے لیٹے سوچ رہا ہوں کہ آزادانہ نکل و حرکت بھی مالک کی کتنی بڑی نعمت تھی نہ جانے پرانا وقت کب لوٹ کے آتا ہے ابھی تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور جو دوست چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں